اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی ترکی میں ایک قدیمی شہر واقع ہے جسے کسٹنطنیہ کہا جاتا ہے یہ شہر اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہیں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بھی اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے موجودہ دور میں اسے استمبول کہہ کر پکارا جاتا ہے بہت کم افراد اس شہر کی حقیقت سے واقف ہوں گے کیا آپ ترکی کے شہر کسٹنطنیہ کی ہسٹری کے متعلق جانتے ہیں آج ہم آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں لے چلیں گے اور موجودہ استمبول کب کیسے اور کن حالات میں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا اور عثمانی سلطنت کے بانی کون تھے ایسے ہی دلچسپ سوالات کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حسبی روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بچن کو بھی دباہ دیں ناظرین گرامی ترکی کا ایک شہر جو کبھی کسٹنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا مگر اب یہ استمبول کے نام سے معروف ہے دو بریازموں میں واقع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واحد شہر ہے جو تین عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے یعنی پہلے رومی سلطنت پھر بازنتینی سلطنت اور آخر میں کئی صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ رہا یہ وہ شہر ہے جہاں مشرق مغرب سے ملتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ یورپ ایشیا سے ملتا ہے جبکہ جدت و قدامت کا خوبصورت امتزاج ہے آبنائے بازفورس کے ایک جانب یہ شہر یورپ میں موجود ہے جبکہ دوسری جانب ایشیا میں بازنتینی سلطنت کی تاریخ میں کسٹنطنیہ کے کمز کم چوبیس محاصرے ہوئے ہیں ان محاصروں میں دو مرتبہ کسٹنطنیہ بیرونی افواج کے ہاتھوں فتح ہوا ایک مرتبہ بارہ سو چار عیسوی میں چوتھی سلیبی جنگ کے دوران یورپ کے عیسائیوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور دوسری مرتبہ چودہ سو تریپن عیسوی میں سلطان محمد فاتح کی زیر قیادر عثمانی افواج نے اسے فتح کیا مسلمانوں نے اس شہر کا پہلا محاصرہ چھ سو چوہتر عیسوی میں عموی خلیفہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیا دوسرا محاصرہ عموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں ست سو سترہ عیسوی میں کیا گیا جس کی قیادت خلیفہ کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک نے کی اس ناکام محاصرے کو عیسائی مشہور جنگ بلا تو شہداء کی طرح سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں ناکامی کے باعث اگلے سات سو سال تک یورپ میں مسلمانوں کی پیش قدمی رکی رہی اور بنو امیہ کی فتوحات کو بھی زبردست دھجکہ پہنچا محاصرے کے دورانی سلمان بن عبد الملک وفات پا گئے اور عمر بن عبد العزیز نے تخت سنبھالا اور ان کے حکم پر شہر کا محاصرہ اٹھا لیا گیا اس محاصرے میں مسلمانوں کا زبردست جانی نقصان ہو ناظرین گرامی عثمانیوں نے اس شہر کے تین محاصرے کی جن میں پہلا محاصرہ تیرہ سو چھانوے عیسوی میں کیا گیا جو سلطان بائیزید یلدرم کی قیادت میں ہوا تہم تیموری حکمران امیر تیمور بیگ گرکانی سابق قرن کی سلطنت عثمانیہ کے مشرقی حصوں پر حملوں کے باعث بائیزید کو یہ محاصرہ اٹھانا پڑا تیمور اور بائیزید کا ٹکراؤ انکرہ کے قریب ہوا جس میں بائیزید کو شکست ہوئی دوسرا محاصرہ چودہ سو بائیس عیسوی میں عثمانی سلطان مراد ثانی نے کیا تہم بازنتینی شہر کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے چودہ سو تریپن میں شہر کا آخری محاصرہ سلطان محمد فاتح نے کیا جس میں مسلمانوں نے محیر الاقول کارنامے انجام دیتے ہوئے شہر کو فتح کر لیا یہ شہر قسطنطنیہ ہے اور فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی ہے عثمانی توپوں کو شہر پناہ پر گولے برساتے ہوئے سنتالیس دن گزر چکے ہیں کمانڈوں نے خاص طور پر تین مقامات پر گولہ باری مرکوز رکھ کر فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا ہے اکیس سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں میں پہنچ گئے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حتمی یلغار فصیل کے میسو ٹیکون کہلانے والے وستی حصے سے کی جائے گی جس میں کم از کم نو شگاف پڑ چکے ہیں اور خندق کا بڑا حصہ پار دیا گیا ہے سر پر بھاری پگڑی باندے اور تلائی خلت میں ملبوس سلطان نے اپنے سپائیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا میرے دوستوں اور بچوں آگے بڑھو اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے اس کے ساتھ ہی نکاروں کرنوں تبلوں اور بگلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا لیکن اس کان پھارتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلق شگاف نعرے سنائی دیے جا سکتے تھے جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا ایک طرف خوشکی سے اور دوسری طرف سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دی ناظرین اگرامی بازنتینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے لیکن پچھلے ڈیڑھ ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور آساب شکستہ کر دیے تھے بہت شہری بھی مدد کے لیے فصیلوں پر آن پہنچے اور پتھر اٹھا اٹھا کر نیچے اکٹھا ہونے والے حملہ آوروں پر پھینکنا شروع کر دی دوسرے اپنے اپنے قریبی چرچ کی طرف دوڑے اور گڑ گڑا کر مناجاتیں شروع کر دی پادریوں نے شہر کے متعدد چرچوں کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دی جن کی ٹنہ ٹن نے ان لوگوں کو بھی جگہ دیا جو ابھی تک سو رہے تھے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنے صدیوں پرانے اختلاف بھلا کر ایک ہو گئے اور ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے اور مقدس کلیسہ حاجیہ صوفیہ میں اکٹھی ہو گئے دفاعی فوج نے جان فشانی سے عثمانیوں کی یلغار روکنے کی کوشش کی لیکن اطالوی طبیب نکولو باربیرو جو اس دن شہر میں موجود تھے لکھتے ہیں کہ سفید پگڑیاں باندے ہوئے حملہ آور جان نساری سے شیروں کی طرح حملہ کرتے اور ان کے نعرے اور تبلوں کی آوازیں ایسی تھی جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ گئے اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے اور ان کا سپاہ سالار جیوانی جسٹینیانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی دروازے کے اوپر نصب بازنتینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہر آ رہا ہے سلطان محمد سفید گھوڑے پر اپنے وزراہ اور عمایدین کے ہمراہ حاجیہ صوفیہ پہنچے صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے مسلمان سات سو سال کی جدجہد کے بعد بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے ناظرین گرامی قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی ایک طرف ستائیس قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن ایمپائر چودہ سو اسی برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنے نکتہ اروج کو چھو لیا اور وہ اگلی چار صدیوں تک تین بریازموں ایشیا یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی چودہ سو تریپن ہی وہ سال ہے جسے کرون وستہ کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے نہ کافی ہیں شہر پر ترکوں کے قبضے کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں جا بسے اس وقت یورپ تاریخ دور سے گزر رہا تھا اور قدیم یونانی تہذیب سے کٹا ہوا تھا لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی یہاں پہنچنے والے مہاجروں کے پاس ہیرے جوائرات سے بیش قیمت خزانہ تھا ارستو افلاتون بطلی موس جالی نوس اور دوسرے حکماؤ علماء کے اصل یونانی زبان کے نسخیں ان سب نے یورپ میں قدیم یونانی علوم کے آیا میں زبردست گردار ادا کیا اور مورخین کے مطابق انہی کی وجہ سے یورپ میں نشات ثانیہ کا آغاز ہوا جس نے آنے والی صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت لینے میں مدد دی جو آج بھی برقرار ہے تاہم نوجوان سلطان محمد کو جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہیں انتیس مئی کی صبح جو شہر نظر آیا یہ وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوقت کے افثانیں اس نے بچپن سے سن رکھے تھے طویل ان اطاعت کے بعد بازنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی اور قسطنطنیہ جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر رہا تھا اب اس کی آبادی سکڑ کر چند ہزار رہ گئی تھی اور شہر کے کئی حصے ویرانی کے سبب ایک دوسرے سے کٹ کر الگ الگ دہات میں تبدیل ہو گئے تھے قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا لیکن جب تین سو تیس عیسوی میں رومن شہنشاہ کونسٹنٹائن اول نے اپنا دار الحکومت روم سے یہاں منتقل کیا تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے کونسٹنٹینو کر دیا جو عربوں کے ہاں پہنچ کر قسطنطنیہ ہو گیا مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی اور چوتھی تا تیرمی صدی عیسوی تک اس شہر نے ترقی کی وہ منازل تیہ کی کہ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعوی نہیں کر سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ مسلمان شروع سے اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے آئے تھے چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد چھین سو چوہتر میں ایک زبردست بحری بیڑہ تیار کر کے قسطنطنیہ کی سمت روانہ کیا اس بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال دیے اور اگلے چار سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوششیں کرتے رہے آخر چھے سو اٹھتر میں بازنتینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتشی یونانی یا گریک فائر کہا جاتا تھا اس کا ٹھیک ٹھیک فارمولہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا تہم یہ ایک ایسا آتشگیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا تھا مزید یہ کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بھڑک جاتی تھی عرب اس آفت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتشی زار کا منظر پیش کرنے لگا سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی پناہ نہیں ملی کیونکہ آتشی یونانی پانی کی سطح پر گر کر بھی جلتی رہتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے پورے بحیر مرمرہ نے آگ پکڑ لی ہو دوستو عربوں کے پاس پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا واپسی میں ایک ہولناک سمندری طوفان نے رہی سئی قصر پوری کر دی اور سینکڑوں کشتیوں میں سے ایک آدھی بچ کر لوٹنے میں کامیاب ہو سکی اس کے بعد سات سو سترہ عیسوی میں بنو امیہ کے امیر سلیمان بن عبد الملک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا لیکن اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا اور دو ہزار کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف پانچ بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو سکی شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد چھے صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کا رخ نہیں کیا حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے بل آخر شہر پر اپنا چھنڈا لہرا کر سارے پرانے بدلے چکا دیئے شہر کے تباہ شدہ بنیادی دھانچے کی اجسرے نو تعمیر کی پرانی نہروں کی مرمت کی اور نکاسی کا نظام قائم کیا جو آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم آج بھی پور امید ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا باعث ضرور بنی ہوگی اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سرا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان